ان کے لب رنگی کی نٹھا بڑے تھی جس نے کرز وغیرے کے اس میں بہت سارے سوالات تو پہلے آ چکے سبسکرائبروں میں کمال کی بات دراصل اور ہے بلکہ کمال کے ایک عالی درجہ کا کمال حاصل ہے ہمارے سبسکرائبروں کو کہ جس سوال کے تعلق سے ویڈیو ہوتی ہے یعنی جو جواب ویڈیو کے اندر ہوتا ہے وہ لوگ کمینٹس میں وہی سوال کر رہے ہوتے ہیں irritate کر دیتے ہیں وہی سوال پوچھ کے کہ جس کے بارے میں ویڈیو میں جواب دیا گیا ہے ابھی دیکھیں قربانی کے تعلق سے میں نے دو یا تین پارٹ جو انا بنوائے ہیں اس کے اندر قربانی کے بارے میں بہت سارے مسائل ایک ایک ویڈیو میں کہی گئی سارے مسائل کو میں نے لیا ہے کہ قربانی کا وقت قریب ہے اور ان کے بھی زیادہ ضرورت ہے جیسے کرزے وغیرہ پہ قربانی کرائی جائے گی یا نہیں تو اسی ویڈیو کے اوپر جس میں جواب ہے کمنٹس میں وہی چیز پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ کرزے پہ قربانی ہوگی جس ویڈیو میں بتایا گیا ہے کہ قربانی عورت پر بھی ہوگی اگر اس پہ واجب ہے تو اس میں وہی کمنٹ خواتین پوچھ رہے ہوتی ہیں کہ عورت بھی قربانی کروائے گی تو ان سے ارز یہ ہے کہ ایک دفعہ مکمل پہلے ویڈیو دیکھا کریں چینل کی پلیلیسٹ میں جائیں قربانی کی میں نے ایک پلیلیسٹ بنا دی ہے اس میں قربانی کے بارے میں مسائل ہیں اسی طریقے سے ویڈیو کے اندر دیکھ لیا کریں تھوڑے آگے پیچھے پارٹ 1,2,3 اگر ہوتے ہیں کسی تھمنیل پر ڈالے ہوئے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے آگے کے پارٹ بھی موجود ہیں اور بھی بہت ساری ویڈیو ہیں جس کے اندر جو سوال ہوتا ہے وہی پوچھ رہے ہوتے ہیں ابھی ہیڈنگ دیکھیں گے کہ ٹی وی دیکھنے سے وضو نہیں ٹوٹتا تو وہی کمنٹس کے اندر سوال پوچھ رہے ہیں کیا ٹی وی دیکھنے سے وضو نہیں ٹوٹتا حالانکہ تھمنیل اتنے صاف اور شفاف ہوتے ہیں ٹائٹل کے ساتھ کہ اس کے اندر دیکھنے سے ہی معلوم چل جاتا ہے کہ ویڈیو میں کس بارے میں ذکر کیا گیا ہے تو اس بات کا تھوڑا خیال رکھے ہیں کہ جو چیز آپ پوچھ رہے ہو وہ اسی ویڈیو میں بیان کر دی گئی ہے قربانی کے بارے میں تھوڑے سے سوال اور باقیت ہے آج انشاءاللہ تعالی ممکن ہے یہ لاسٹ پارٹ ہوگا کہ قربانی اب قریب آ جائے گی اس ویڈیو کے بعد تو اس میں کچھ غلط فہم ہے جو ہیں اس کے بارے میں میں اجمائی طور سے کہ جب آپ دے دوں سب سے پہلے جانور کی عمر کے بارے میں معلوم کیا تھا ہے ایک بھائی نے کہ آپ اگر اقلا پارٹ بنائے تو اس میں جانور کی عمر وغیرہ بھی بتا دے کتنی ہونی چاہیے تو جانور کی عمر کے تعلق سے عرض یہ ہے کہ اگر اونٹ ہے تو اس کے عمر پانچ سال ہونی چاہیے اور اگر بھینس یا گائے یا بیل میں سے کوئی ہے تو اس کے عمر دو سال ہونی چاہیے اور اگر بکرا بکری ہے تو اس کے عمر ایک سال ہونی چاہیے اب اس کی عمر کا اندازہ ایسا ہوتا ہے کہ اس عمر میں قدرتی طور سے جانور کے آگے کے دو دات نکل جاتے ہیں ان دو داتوں سے یہ علامت ظاہر ہوتی ہے کہ یہ جانور جو ہے جو اس کی سال ہوتی ہے مقدار ہوتی عمر کی وہ اس کی کمپلیٹ ہو گئی ہے جیسے بکرے کے اندر ایک سال میں آگے کے دو دات وہ زیادہ بڑے ہو جاتے ہیں دکھنے میں تو یہ اس کی پہچان ہے دات ایک علامت ہے اگر بل فرض کسی کے وہاں ایسا پالتو جانور ہے کہ جو جس کی نگرانی میں ہے اس کی پیدائش اس کو معلوم ہے کہ یہ کب پیدا ہو اور اس کی پیدائش کے حساب سے اگر اس جانور کو ایک سال ہو گیا اگرچہ اس کے دات نہ نکلے ہوں تو ایسی صورت میں اس بکرے یا بکری کے قربانی ہو جائے گی جیسے مگر اس طریقے کا معاملات بہت کم ہوتے ہیں کہ اگر کوئی جیسے اس کے گھر میں پیدا ہو تب تو وہ اس کا ادھار کٹشیات بن والے کہ اس کی ڈیٹ و برد کیا ہے ورنہ یہ کہ بازار میں بکنے والے جانوروں کے بارے میں تو کوئی خاص معلوم نہیں ہوتا ان کی عمر کتنی ہے تو اس کا اندازہ دانتوں سے لگایا جاتا ہے اچھا ایک بہن نے پوچھا تھا کہ زیور تو پاس میں ہیں لیکن ہم جو خواتین ہیں وہ کماتی نہیں ہیں اور گھر کے اندر جو لوگ کماتے ہیں تو اگر وہ ہماری طرف سے قربانی کر دیں مثلا یہ کہ عورت کے اوپر زیور ہے شوہر اگر قربانی کر دیں جبکہ شوہر پہ قربانی واجب نہیں ہے مگر وہ عورت کے طرف سے کرنا چاہے تو محترمہ اس کا جواب پچھلی ویڈیو میں کئی دفعہ میں دے بھی چکا ہوں کہ جس کے پاس اگر زیور ہے خواتین کے اوپر تو ان پر زیور اوپے بھی اگر قربانی واجب ہے اگر قربانی کے وجوب تک وہ پہنچ رہے ہیں ایسی صورت میں قربانی جس پر واجب ہے یہ ضروری نہیں کہ وہ کرائے بلکہ اس کی طرف سے اگر کوئی کرا دے اور اس کو خبر ہے کہ میری طرف سے گھر میں قربانی کروائی جا رہی ہے تو اس میں بھی کوئی جو ہے حرض والی بات نہیں ہے آپ کے قربانی ادا ہو جائے گے اگر شہر کرائیں اور اگر زیور ہیں پیسے نہیں ہے تو ایسی صورت میں بھی قربانی واجب ہوتی ہے اچھا ایک بھائی نے پوچھا تھا کہ سٹوڈینٹ ہوتے ہیں جو پڑھنے والے طالب ہوتے ہیں سٹوڈینٹ ہوتے ہیں وہ گھر کے اندر جوائن فیملی میں ہوتے ہیں اب ان کا کوئی کاروبار نہیں ہوتا کچھ کماتے نہیں ہیں لیکن وہ اپنے پاکٹ منی میں سے اتنا پیسہ جوڑ لیتے ہیں جیسے چالیس یا پچاس ہزار روپے تو ایسی صورت میں ان پر قربانی اور زکاة واجب ہوگی یا نہیں ہوگی تو اس میں عرض یہ ہے کہ جو سٹوڈینٹ وغیرہ ہوتے ہیں اگر انہوں نے اتنا پیسہ جوڑ لیا ہے اسکول یا کالیج کے زمانے میں چالیس یا پچاس ہزار روپے تو بلکل اگر وہ قربانی کے وجوب تک پہنچ رہے ہیں یعنی ان کے نساب کو مکمل کر رہے ہیں اور ظاہر سے بات ہے کہ ادھا کلو کے قریب چاندی تو خرید ہی جا سکتی ہے اس رقم میں تو اس تینے پر قربانی واجب ہوگی اس وقت جو ڈلی میں غالباً ایک اندازے کے مطابق ہے تو شاید بائیس یا تیس ہزار روپے تک والے پہ بھی قربانی امید ہے کے ہو گئی ہو پچیس ہیر والے پہ تو بلکل پتہ ہے کہ قربانی اس پہ واجب ہے یعنی جس پہ پچیس ہیر کا سونا چاندی یا پچیس ہزار روپے کیش اس کے اخراجات سے کرزے سے الگ رکھے ہوں تو قربانی واجب ہے اب جس سٹوڈینٹ نے اس طرح چالیس ہزار روپے کے قریب جوڑ لیا ہے تو ان پہ بھی قربانی واجب ہے اگرچہ وہ کماتے نہ ہو قربانی میں کمانے کوئی تعلق نہیں ہے اور آپ نے کہا تھا کہ ہر سال ہے یا اس سال ہے تو اگر یہ ابیس وقت پیسہ ہے تو اس سال تو قربانی ہے باقی اگلے سال پھر دوبارہ سوال کر لیجیے اگر پیسہ بچے گا تو قربانی پھر کرانے پڑے گی ورنہ اس میں قربانی آپ کی جو ہے وہ معاف ہو جائے گی اچھا یہ سب سے اہم سوال ہے ایک نے پوچھا تھا کیا بکری کے اوپر بھی قربانی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی دیکھیں جو جانور قربانی کے لیے ہیں یعنی جو قسم قربانی کے لیے ہیں تو اس کے اندر اس کے میل اور فیمیل دونوں شامل ہیں مثال کے طور پر اگر یہ کہا جائے کہ اونٹ پہ قربانی ہوگی تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اونٹ کی میل اور اونٹ فیمیل یعنی دونوں قسم میں اس میں شامل ہیں یہی حکم ہر قربانی کے جانور کے لیے ہے بکرا بکری کے لیے بھی یہی حکم ہے اور اس پہ بھی قربانی ہو سکتی ہے اب لوگوں کے اندر ایک چیز زیادہ غلط مشہور ہے کہ بکری پہ قربانی ہوتی نہیں اور وہ کرتے نہیں اور بعض لوگ اس لیے کہ ان پہ قربانی واجب تو ہوتی ہے مگر بکرا خریدنے کی قوت نہیں ہوتی یعنی مہنگائی کی وجہ سے تو ایسی صورت میں وہ لوگ قربانی کو ترک کرتے ہیں تو ان کی بارگاہ میں بھی ایک بار یہ عرض ہے کہ اگر اتنی گنجائش نہیں ہوتی کہ بکرے مارکٹ میں بازار میں مہنگے اور مدرسوں میں حصے مکمل ہو گئے ایسی صورتحال ہو جاتی ہے کہ قربانی سے دو دن پہلے کسی کو معلوم چلتا یا ایک دن پہلے کہ مجھ پہ قربانی واجب تھی اب اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ان کے دل میں یہ جذبہ آتا بھی ہے کہ چلو واجب ہے تو کروا دیتے ہیں اور وہ بازار میں بکرہ خریدنے نکلتے ہیں اور بکرے کے جو دام ہوتے ہیں وہ دیکھنے کے بعد ان کی گنجائش نہیں ہو پاتی اتنے خریدنے کیا کیش رقم اتنی نہیں ہوتی سونا چاندی کی وجہ سے واجب ہو رہی ہوتی ہے قربانی لیکن کیش اتنا نہیں ہوتا کہ وہ خرید سکتا ہے ایسی صورت میں وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ اتنا مہنگا بکرہ ہے اور حصہ ایسی یعنی ارجینٹ حالت میں کہیں پہ حصہ نہیں ملتا کیونکہ حصے کے لیے بھی پہلے سے ہی تیہ شدہ رقم مسجد و مدرسے میں پہنچا دی جاتی ہے جب سارے حصے مکمل ہو جاتے ہیں تو وہ آخری وقت میں ایک یا دو لوگوں کے لیے نیا جانور نہیں خرید پاتے تو ایسی صورت میں یہ لوگ قربانی کو چھوڑ دیتے ہیں تو اس میں کرنا یہ چاہیے اگر بکرا بالفرض بہت زیادہ مہنگا ہے اور آپ کی گنجائش سے باہر ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ بکری ہی خرید لیں اور کم سے کم وہی ایک سال کیوں نہیں چاہیے تو آپ بکری پہ قربانی کر دیں بکری پر بھی قربانی آدھا ہو جائے گی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں یہ درست دینے کی کوشش میں ہوں کہ آپ بکرے پہ قربانی نہ کریں بکری پہ کریں بلکہ میں یہ بتانے کی کوشش میں ہوں کہ قربانی کو چھوڑ دینے سے بہتر ہے کہ جب شریعت نے ریایت اور اجازت دی ہے بکری پہ تو اس پہ کر کے اپنے سر سے آپ گناہ کو ساکت کریں اور بکری پہ قربانی کر لیں اگر ایسا معاملہ نہیں ہے تو اس کی دوسری صورت یہ ہے کہ اگر بکرے خریدنے کی گنجائش نہیں ہے تو جو سونا چاندی ہے اس میں سے تھوڑا بیچ کے پیسوں کا انتظام کریں ورنہ یہ سے کسی سے ادھار یا کرز لے کر پیسوں کا انتظام کریں اور اس کے بعد آپ قربانی کرائیں بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے اور یہ سوال بھی آتا ہے آج کل کیونکہ حاضرے جو وقت حاضر ہے اور جو حکومت حاضر اس کے اندر بہت سے ذہن جو ہے نا کفاروں کی طرح بات کرنے لگیں کہ اگر ہم جانور کو زبا نہ کریں قربانی نہ کریں اور اس کے بدلے میں پیسے صدقہ کر دیں تو کیا یہ درست نہیں ہے ان کی بارگاہ میں جواب یہ ہے کہ کیا درست ہے کیا نہیں اللہ تعالیٰ کے دین میں اللہ اور اس کے رسول بہتر جاننے والے ہیں اگر انہوں نے قربانی کا حکم دیا ہے تو قربانی ہی کی جائے گی اور آپ کی اقل و حکمت اللہ تبارک و تعالیٰ یا حضور علیہ السلام کی حکمتوں سے زیادہ نہیں ہے اگر قربانی واجب ہے تو اس میں رقم صدقہ نہیں کی جائے گی اگر کسی نے جانور کو زندہ بھی صدقہ کر دیا یہ رقم صدقہ کر دیا اور بہت زیادہ وہ نرم دل بننے کی کوشش میں ہے تو ایسے خرافاتی کی بارگاہ میں بھی میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اس سے ان کی قربانی ادا نہیں ہوگی بلکہ قربانی کے لیے جانور زباہی کرنا پڑے گا اس کی رقم کو صدقہ نہیں کیا جا سکتا تو یہ کہ کچھ یہ سوال باقی رہ گئے تھے جو ابھی حال فلال میں ویڈیو کے اوپر آئے تھے قربانی کے بارے میں جس کا میں نے جواب دے دیا اس میں خاص جو ضروری ہے وہ یہ کہ بکری کے تعلق سے زیادہ امپورٹنٹ تھا بتانا کہ بعض لوگ یہ خیال سے قربانی کو ترک کر دیتے ہیں تو ان کو ضرور چاہیے کہ وہ بکری پہ قربانی کر لیں اور ویسے بھی بکری پہ اگر مطلقاً بات کی جائے تو بلکل جائز ہے اگر کوئی چاہ کر بھی بکرا نہیں خریدتا اور قدرت رکھتا ہے اور وہ جان بوجھ کر بکری لا کے قربانی کرنا چاہتا ہے تو شریعت میں اس میں تب بھی کوئی گناہ نہیں ہے مگر بہتر یہ ہے کہ وہ بکرے پہ اور اچھے جانور پہ اچھے گوشت والے جانور پہ قربانی کرے لیکن پھر بھی اگر وہ بکری پہ کرنا چاہے تو ادا ہو جائے گی اور اس میں اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ بکری پہ قربانی نہیں ہوگی بکری کی قربانی میں بس احتیاد یہ ہے کہ اس کے دونوں تھن صحیح ہونے چاہیے یعنی ایک خوشک نہ ہو کیونکہ پھر اس میں عیب شمار ہوگا اور عیب والے میں قربانی نہیں ہوتی اور اسی طریقے سے بکری کے اندر بھی میں کچھ عیب بتا دوں ابھی پھر منہ لوگ کمنٹس کے اندر پوچھیں گے جانور پہ کیسا ہونا چاہیے کہ بہتر تو یہی اچھے اور عالی قسم کا جانور ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے اور عیب سمورات وہ عیب ہوتا ہے کہ جو دیکھنے پہ بظاہر عیب ہی لگے اور کوئی چھوٹی موٹی اس میں بیماری نہ ہو اگر بکرا بیمار ہو گیا اور بیماری کی حالت ایسی ہے کہ وہ اٹھ بھی نہیں پا رہا یعنی اتنا گمبیر بیمار ہوا ہے اور اس بیماری کے بارے میں معلوم ہے کہ قربانی کے دن سے پہلے درست ہو جائے گا تو بھی اس کی قربانی ہو جائے گی اسی طریقے سے اگر مان لو پیر وغیرہ میں چوٹ لگ جاتی ہے تو لنگڑا ہے تو اگر اس قدر کا زیادہ بکرا لنگڑا ہو گیا جانور یا پیر ٹوٹ گیا تو ایسی صورت میں تو اس کی قربانی پھر جائز نہیں ہے مگر یہ کہ تھوڑی بہت چہوٹے ہیں فلال لنگڑا کے چل رہا ہے لیکن چل پا رہا ہے اور کسی درد کی وجہ سے وہ لنگڑا رہا ہے اور آنے والے دنوں میں ٹھیک ہو جائے گا یا قربانی جہاں پہ کرنی ہے وہاں تک یہ تھوڑا چل کے جا سکتا ہے خود با خود چل پھر سکتا ہے تو ایسی صورت میں اس کی قربانی جو ہے درست ہو جائے گی باقی یہ کہ سارے دانت ٹوٹے ہوئے ہیں یا اندھا ہے یا ناک کٹی ہوئی ہے یا کان اکتیائی سے زیادہ کٹا ہوا اتنا بڑا عیب ہے جو بلکل نظر آتا ہے تو ایسی صورت میں قربانی نہیں ہوگی سینگوں کے بارے میں یہ کہ اگر سینگ اس کے جو ہے قدرتی طور سے نکلے ہی نہیں ہے تو ایسی صورت میں بھی اس کی قربانی ہو جائے گی اس کے اندر بھی کوئی حرز والی بات نہیں ہے مگر یہ کہ اگر سینگ کسی نے توڑ دی ہے اس کے جڑ سمید ہی سینگ توڑ دی جس کے اندر عیب سا نظر آتا ہے تو ایسی صورت میں وہ قربانی نہیں ہوگی عمر کا لہٰذا میں نے بتا دیا اگر بکرے والا آپ سے یہ کہتا ہے کہ اس کو ایک سال مکمل ہو گیا ہم نے اس کو پالا ہے ہم نے اس کو اپنے گھر میں رکھا اس کے دات نہیں نکلے یا دات توڑ گئے تو اس کی کول کا اعتبار نہیں کیا جائے گا خاص کر کہ جب وہ فاسق مولنوں کے قرآن مقدس میں ہیں جب فاسق کوئی خبر لے کر آیا تو اس کی تحقیق کر لینی چاہیے لہٰذا وہ بیچنے کے اعتبار سے اپنے کاروبار کے اعتبار سے اس قسم کے جھوٹ بول دیتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ عمر کے بارے میں پوری تحقیقات کر لیں اور اس کے بعد ہی جانور کو زبا کریں پتھر میں اصل لالے پورن بار بنایا